جنگل میں ایک چڑیا رہتی تھی اس کا نام جھل مل تھا اس کا ایک بیٹا بھی تھا اس کا نام جو جو تھا جو جو بہت ہی پیارا تھا جھل مل اور جو جو بہت اس جنگل میں خوش تھے بہت ہی جلدی برسات کا موسم آنے والا تھا لیکن جھل مل کا طبیعت بہت خراب تھا اس قرآن وہ اپنا گھر نہیں بنا پا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس برسات میں میں اپنے جو جو کو لے کے کہاں جاؤں گی مل چڑیا اپنے گھسلے میں آرام کر رہی تھی تب ہی دیکھتی ہے کہ آکاس میں کالے بادل آ جاتے ہیں اور ورسہ چھالو ہو جاتی ہے مل چڑیا سوچنے لگتی ہے کہ میں اب کیا کروں اب چھوٹے بچے کو لے کے کہاں جاؤں پھر اسے کالو کونہ کا یاد آتا ہے تو سوچتی ہے کہ میں اس برسات کالو کونہ کے گھر رہ جاؤں اور اگلے برسات میں اپنے لیے گھر بنا لوں گی تب تک میرا طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گا یہ سوچ کر جنمیل جوجو کو لے کے کالو کونہ کے گھر چلی جاتی ہے کالو کونہ کے دروازے پر دستک ہوتا ہے کالو کونہ بولتا ہے کون ہے دروازے پر تب جنمیل چڑیا بولتی ہے کالو بھئیہ میں جنمیل بول رہی ہوں بھئیہ دروازہ کھولیے پھر کالو کونہ جا کے دروازہ کھولتا ہے بولتا ہے جنمیل تم ہاں بھئیہ کیا کروں اس برسات میں میں اپنا گھر نہیں بنا پائی اتنا سن کر کالو کو وہ بولتا ہے پہلے تم اندر آؤ برسات میں دھیگ رہی ہو پھر باتیں کریں گے چڑیہ اندر آ جاتی ہے پھر بولتی ہے کالو بھئیہ اس بار میری طبیعت ٹھیک نہ ہونے کے قارن میں برسات میں اپنا گھر نہیں بنا پائی اس پورے برسات میں میں چاہتی ہوں آپ کے گھر رہ لوں اور پھر برسات ختم ہوتے ہی بھئیہ میں آپ کے گھر سے چلی جاؤں گی دماغ کا بہت چطور رہتا ہے پھر وہ اپنا دماغ چلاتا ہے پھر بولتا ہے جھل مل چڑیہ تمہیں یہاں رہنے کا آیا دینا پڑے گا وہ کرایا ہوگا اناج کے دانا تم میرے لیے اہار روز لے آنا اور اس گھر میں تم رہ سکتی ہو اتنا کہہ کے کالو کاؤں اپنے گھوصلے میں سو گیا اور جھل مل چڑیہ بھی جوجو کو لے کے اپنے گھوصلے میں سو گئی جیسے ہی صبح ہوا کالو کاؤں جھل مل چڑیہ پر چلانے لگا جھل مل چڑیہ تم ابھی تک سے سو رہی ہو جاؤ مجھے بھوک لگی ہے جل سے جل جا کے اہار لے کے آؤ جھل مل چڑیہ گھوڑا جاتی ہے اور جوجو کو لے کر ترت اس کے لیے اہار لینے کے لیے چلی جاتی ہے جھل مل اہار لے کے آتی ہے تو کالو کاؤں پورا اہار اس سے لے لیتا ہے اور کھانے لگتا ہے تو جھل مل بولتی ہے بھائیہ میرے جوجو کے لیے تو کچھ اہار دے دیجئے بس ایک دانہ وہ اس اہار میں سے دیتا ہے باقی سارا اہار خود چٹ کر جاتا ہے اور جھل مل دیکھتے رہ جاتی ہے اور ایک دانہ جو اسے ملتا ہے وہ اپنے بیٹے جوجو کو کھلا دیتی ہے اور بھوکے پیاسے خود رہ جاتی ہے اپنے اپنے گھوصلے میں سب سو جاتے ہیں صبح ہوتا ہے پھر کاؤں جھل مل پر چلانے لگتا ہے جھل مل من ہی من سوستی ہے کہ اس طرح سے تو گجارن نہیں ہو پائے گا بینہ کھائے کھائے ہی میں پھر وہ یہی سوستے ہوئے جوجو کو لے کر جنگل میں جاتی ہے اور آہار اکٹھا کرنے لگتی ہے پھر اس کے دماغ میں آتا ہے کہ کیوں نہ ابھی تو برساتھ ہو نہیں رہی ہے میں ایک گھر بنا لوں ایسا سوچ کر وہ گھر کے لیے بھی کچھ لکڑیاں اکٹھا کرتی ہے اور پیر پر گھر بنانا چالو کر دیتی ہے اور پھر وہ دھیرے دھیرے کر کے گھر بنا لیتی ہے اب ہر روچ کا یہی تھا روچ کا ہواں اٹھتا تھا اور جھل مل پر چل جاتا تھا جھل مل گھبرا جاتی تھی اور اس کے لیے آہار لینے چلی جاتی تھی جھل مل کا طبیعت بہت خراب تھا اور کالو کھو اس کو بولتا ہے جھل مل ابھی تک تم آہار لینے نہیں گئی اور سو رہی ہو تو جھل مل بولتی ہے بھائیہ بہت برساتھ ہو رہا ہے اور میرا طبیعت تو اب جانتے ہیں کہ بلکل ٹھیک نہیں ہے چلنے کی طاقت نہیں ہے اور کتنے دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے تو مجھ میں طاقت نہیں رہی ہے آہار لانے کی اتنا سنتے ہی کہوہاں اس سے بھڑک جاتا ہے اور اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہے تکلو میرے گھر سے آج کے بعد میرے گھر میں تم نہیں رہوگی اتنا کہہ کے جھل مل اور جوجو کو وہاں اپنے گھر سے نکال کے دروازہ بن کر دیتا ہے لیکن جھل مل تو اپنا جگار کر لی رہتی ہے وہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر میں چلی جاتی ہے اور کسی کسی رہنے لگتی ہے اس رات ایسی برساتھ ہو رہی تھی کہ برساتھ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور اس برساتھ میں کالو کھوہ کا گھر ٹوٹ گیا اور کالو کھوہ بے گھر ہو گیا پھر وہ سوچنے لگا اب میں کہاں جاؤں مجھے تو کوئی سرن نہیں دے گا سوچ کر وہ کبوتر کے گھوصلے پر جاتا ہے اور اس کے دروازہ پر دستک دیتا ہے کبوتر بولتا ہے کون ہے؟ اے کالو کھوہ ہوں کھوہ دروازہ کھولو کبوتر بولتا ہے نہیں نہیں بہت برساتھ ہو رہی ہے ابھی میں دروازہ نہیں کھو سکتا ہوں تم کا لانا لیکن کھوہ نہیں مانتا ہے اور دروازہ پتنے لگتا ہے لاشٹ میں کبوتر کو دروازہ کھولنا پڑتا ہے پھر کبوتر بولتا ہے کیا ہے کون ہے بھائی؟ کیوں میرا دروازہ پیٹ رہے ہو؟ پھر کون ہے بھائی آج رات میرے کو اپنے گھر میرا کھلو اتنا برسات ہو رہا ہے کہ میرا گھر ٹوٹ گیا ہے اس حالت میں میں کہاں جاؤں کبوتر بھائی؟ کبوتر صاف منہ کر دیتا ہے اور کون ہے کون سے بھگا دیتا ہے کون ہے روتے روتے سوچنے لگتا ہے کہ اب کیا کروں؟ پھر اس کو ایک پیڑ پر ایک گھر دیکھتا ہے مل چڑیا کا گھر رہتا ہے پھر کون وہاں بھی جا کے دستک دیتا ہے جل مل چڑیا بولتی ہے کون ہے دروازے پر؟ کون بولتا ہے میں ہوں کالو کون دروازہ کھولو پھر چڑیا جا کے دروازہ کھولتی ہے بولتی ہے کالو بھائی آب کالو سن رہ جاتا ہے کیونکہ اس کو تو لگتا ہے کہ جل مل تو کہیں مر ار گئی ہوگی اس کو اتنا برسات میں بھگا دیا ہوں تو کون پھر بولتا ہے جل مل بہن مجھے اپنے گھر میں رات گجارنے دو بہن میں نے تمہارے ساتھ بہت بورا کیا ہے اس لئے بھگوان میرے ساتھ بورا کر رہا ہے لیکن جل مل بہت اچھی رہتی ہے اس لئے کالو کون کو اپنے گھر میں آنے دیتی ہے کون اپنی کرنی کا معافی مانگنے لگتا ہے اسے معاف کر دیتی ہے کون جل مل کے گھر رات گجارتا ہے اور صبح اپنے لیے نیا گھوصلہ بنا لیتا ہے اس طرح سب خوشی خوشی اس جنگل میں رہنے لگتے ہیں